جیب تراشی کا مقدمہ تھانا شادرہ پولیس کا کارنامہ دس سالہ بچے کو ہتگڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا بچے کی ہتگڑیاں کھولنے کا حکم عدالت نے بکلا کی بحث کے بعد فیصلہ بھی محفوظ کر لیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ارشرت علی سے ارشرت بتائیے گا اس حوالے سے بچے کو تھانا شادرہ پولیس نے دس سالہ بچے جس کا نام ہے علی حیدر جس کا نام بتا جا رہا ہے اس کو جیب تراشی کے مقدمے میں ہاتھ کھریاں لگا کر سیشن عدالت میں پیش کیا ہے بچے کے نے جو ہے وہ لاہور نیوک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے قصور ہو پولیس انکل نے پکڑ کر مقدمہ درش کر دیا ہے تاہم جو ہے وہ عدالتی حکم پر آج عدالت میں جو ہے وہ بیلس نے بچے کو تھانا شادرہ پولیس سے بازیاب کروا کر عدالت میں بیش کیا ہے عدالت میں جو ہے وہ وکلا کی بہنس ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ اڈیشنل سیشن جیدن زفر اقبال نے جو ہے وہ دورانے سماعت بچے کی ہاتھ کھریاں کھولنے کا حکم دیا اور پولیس پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ بڑے بڑوں کی پیشیوں کے اوپر جو ہے وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے تاہم جو ہے وہ دس سالہ بچے کو ہاتھ کھریاں لگا کر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں آپ نے پیش کیا ہے تاہم جو ہے وہ عدالت میں وکلا کی بہت کے بعد کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کرنی ہے تاہم بچے کی والد نے اس طرح کی ہے کہ بچے آپ بے کشور ہیں اس کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے تو کچھ ہی دیر بعد عدالت کی جانت سے زار برہمی بھی کیا گیا ارشد علی بہت شکریہ آپ کا